گوجری زبان میں اپٹیٹ سوئیے بھارت کی آزادی کا پچتر سال بعد بھی دلتان کے نار امتیازی سلوک جاری ہے آج بھی بھارت میں دلتان تو وے وے کام کروایا جا رہے ہیں جیڑا کسی بھی انسان نہ زیب نہیں دیتا بھارت وہ ملک ہے جی دلتان انسان تصور نہیں کی ہو جاتو انہ کی زندگی کی چوکران کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں ہے جتنوں مقام بھارتی معاشرہ میں گانا دیتو جارے ہوئے اگر اتنوں مقامی دلتان دیتو جاتو تے آج بھی زلت و مسکنت کی زندگی گزان پر مجبور نہ ہوتا حالانکہ وے وی گوشت پوست کا بڑے ما انسانیں وے وی اقل و شعور اور احساس رکھیں اوراں کا جسم کے اندر بھی اوئی سورپ خون دوڑے جڑو بڑی ذات کوال نارا ہندوان کے اندر ہے لیکن بدقسمتی نار بھارت کے اندر ایک ایسی ہندو انتہا پسند حکومت آئی ہے جس نے تمام متشدد ہندو تنظیمہ کی لگام اس قدر تلی چھوڑ دیتی ہے کہ وہ تمام اقلیتاں بالخصوص دلتان کا خون کا رسیہ ہو چکے ہیں وہ کوئی تیاروں نہیں جد کسے دلت کا قتل کسے دلت خاتون کی اسمت دری کی دلخراش خبر موصول نہ ہو رہی ہے بہارت ماہ دلتان کو خون پانی ناروں ڈھولے جارے ہوئے لیکن اونا کی احوازاری سون ناروں کوئی نہیں ہے ہندوستانی حکومت نہ صرف ذات پات کا نظام نہ ختم کرما ناکام رہی ہے بلکہ اس نے اس نہہور مضبوط اور جدید مناد ہے دلتانہ مختلف قسم کا ذات پات کا امتیاز اور وحشانہ تشدد کو سامنو ہے دلتانہ اچھی ذات کا مندرہ ماہ داخلہ کی اجازت تک نہیں ہے اورنا نار اچھی ذات کا ہندو ہاتھ میں لانو آر سمجھیں دلت خواتین ایک لمحہ عرصہ تو آلہ ذات کا ہندوان کی جنسی دھرنگی کو نشان بڑھتی آرہی ہے دوجہ پاس کشمیر کی صورتحال تیڑھے تو تیڑھے خراب تو خراب تر ہوتی جانی ہے بارت غاصف فوجیوں نے دوہزار بائی کا پہلے ہی ہفتہ ماہ یارہ بے گناہ کشمیرینہ شہید کرنیتی گئی ہے دسمبر دوہزار اکی ماہ اکتی بندانہ ناکردہ گناہ ماہ کی پاداشمہ اب دینین سوڑھے گئے ہو جنوری انیس سو نواسی تو انہ تک پچانوے ہزار نو سو اٹھالی کشمیرینہ شہید کی ہوگئے ہو یا تمام صورتحال عالمی برادری باستہ ہے چشم کشہ ہے